میرے میز ہینا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے سب خیریت سے رہیں خوش رہیں سہت مند رہیں آج جو میں آپ کے لئے ریسی بھی لے کر آئی ہوں وہ ہے سمپل چکن کا پلاو تو سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینس بتاؤں گی کہ میں اس میں کیا کیا کروں گی اور پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس 300 گرام جو ہے چکن ہے اور ایک اور ڈیٹ ڈیٹ جو ہے میں نے پیاس جو ہے باریک باریک کٹ لیا ہے اور اس کے لئے لسن اترک پیسٹ ہے ون ون ڈی سپون اور ڈیٹ گلاس کی چاول ہے جو کہ آدھے گھنٹے سے بھگوئے ہوئے ہیں یہ ہے باسمتی چاول اس لیے میں نے اس کو آدھا گھنٹہ بھگویا تھا اگر آپ کے پاس سیلا چاول ہیں تو آپ اسے دو گھنٹے پہ گوئیں گے لیکن میرے پاس باسمتی چاول تھا تو میں نے اسے صرف آدھا گھنٹہ ہی بھگویا ہے اور اب ہی ہم بنا لیں گے مسالہ جات میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہافٹی سپون ریٹ چلی ہے یعنی لال مرچ ہافٹی سپون اور کورینڈر پورڈر ہے یعنی سوکا دھنیا ہافٹی سپون کیمن سیڈ ہے یعنی زیرہ ہافٹی سپون سالٹ ہے یعنی نمک اور اس کے علاوہ بلیک پپر ہے یعنی کالی مرچ کے چندھ دھانے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے ون ڈی سپون جی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور فلیم کو آن کرتے ہیں جی فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے کڑائی کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور فلیم ہم آن کر چکے ہیں کڑائی کو خشک ہونے دیں گے جب یہ خوشک ہو جائے گی تو اس میں 1 ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے جی اکڑائی جو ہے خوشک ہو جکی ہے اس میں میں 1 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر رہی ہوں آئل کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے جی آئل جو ہے گرم ہو جکا ہے میں اس میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیازوں کو ہم اچھے پیچے سے گراؤن کر لیں گے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا پیاز ہے تو آپ ایک بھی لے سکتے ہیں میرے پاس جو ہے ایک بڑا تھا اور ایک تھوڑا سا چھوٹا سا تھا پیاز سمجھ لیں ایک بلکل ہی چھوٹا تھا اور ایک تھوڑا بڑا تھا تو بیٹ پیاز سمجھ لیں گے بلکل ہی سمپل سا پلاو میں آج بنا رہی ہوں اس میں نہ تو ٹیماتر ڈلے گا نہ نتہی ڈلے گا بلکل سمپل ہے نہ ہی ہم پلاو مسالہ ڈالیں گے بلکل بلکل سمپل ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں بزار کی کھانے سے بہتر یہ ہے کہ کرونا وارس جو کہ اب دوبارہ بار بار جو وہ پھیل رہا ہے تو یہ بزار کا کھانے سے بہتر ہے کہ آپ دھر میں بہت زبردرسہ پلاو سمپل بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے جب دھر میں اتنی آسانی سے ریسپی بن سکتی ہیں بہت ہی آسانی سے کھانا بنا سکتے ہیں تو بہر جانے کی کیا ضرورت پیاس کو ہم سوٹے کر لیں گے اچھے طریقے سے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے صرف پیاس کو ہم نے پراؤن کرنا ہے اور پھر ہم نے اس میں لسند رکھ جو ہے ایٹ کریں گے جو کہ ہم نے پیس پہلے سے بنایا ہوا ہے اور مرگی کو اس میں بھونیں گے اور بھوننے کے بعد ہم مسالہ جات بھی ایٹ کر دیں گے اور جب مسالہ جات ایٹ کریں گے اچھے طریقے سے مرگی گل جائے گی پک جائے گی تو پھر ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے نہ ہی زیادہ مرس مسالے ہیں اور نہ ہی ہم اس میں ٹیماٹر ایٹ کر رہے ہیں نہ ہی ہم اس میں رہی ایٹ کر رہے ہیں بہت ہی سمپل ہے ہر کوئی اسے آرام سے بنا سکتا ہے جن خواتین کو کھانا نہیں بنانا آتا وہ بھی اس کو آرام سے بنا سکتا ہے بہت ہی سمپل ریسپی ہے ہلکی آنچ پر ہم پیاس کو جو ہے ساتے کر لیں گے یعنی براؤن کر لیں گے جی پیاس کو ہم نے براؤن کر لیا ہے گولڈن گولڈن اب میں اس میں لسن ادرک ایٹ کر رہی ہوں لسن ادرک چھوڑا سا جمع ہوا ہے کیونکہ فریج میں رکھا ہوا تھا تو یہ جم گیا ہے ہلکی آرام سے کھوڑی تکل جائے گا کوئی تریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خود با خود جائے یہ ملت ہو جائے گا آپ بھی اس طرح سے لسن ادرک کو یعنی گارلک اور جنجر کی پیسٹ کو پیسٹ کر گرن کر کے آپ پریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور جب کھانا بنائیں تو اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی جلدی آپ کا کھانا بھی بن جائے گا کیونکہ کچھ کام جو ہے آپ کا پہلے سے کیا ہوا ہوگا تو بہت آسانی سے جلدی سے کھانا بن جائے گا اور ایک گھم سے آپ کی ریسپی بھی جیار ہو جائے گی پیاس کو ہم نے اچھے طریقے سے براؤن کر لیا تھا اب میں اس میں لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے بھولوں گی لسن ادرک کو صحیح سے بھولنا چاہیے تاکہ اس کی بلکل بھی کچھے پن کی جو جو خوشبو ہوتی ہے وہ نکل جائے اچھے طریقے سے ہم لسن ادرک کو بھول لیں گے جی لسن ادرک کی ہم نے بنائی صحیح سے کر لی ہے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اچھے طرح سے حل ہو جائے جی ساتھ ہی اس میں مسالہ جات جو ہیں ہم وہ بھی ایٹ کر دیں گے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ریمیٹر کر دیتی ہوں ہافٹی سپون بلیک پیپر ہے سوری ریڈ چلی ہے یعنی لال مرچ اور بلیک پیپر کے چند دانے ہیں کالی مرچ کے میں ثابت دانے ہی ایٹ کرتی ہوں اس لیے میں ثابت دانے ہی استعمال کرتی ہوں ہافٹی سپون سالٹ ہے یعنی نمک ہے ہافٹی سپون کیمن سیڈ ہے یعنی زیرہ ہافٹی سپون ہلدی ہے سوری ہلدی تو پلاو میں نہیں ڈلتی ہافٹی سپون کارینڈر پورڈر ہے یعنی سوکہ دھنیا اور ون ٹی سپون ہمارے پاس جرم مسالہ ہے نمک موجود ہوتا ہے اس لیے ہم نمک ہافٹی سپون ہی ایٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو نمک کی کوئنٹیٹی کم یا گھڑا کر سکتے ہیں جی اچھے طریقے سے مسالے کو ہم ٹکن میں مکس کر لیں گے بہت ہی یہ سمپل ریسپی ہے آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے جن لوگوں کو کھانا نہیں بھی بنانا آتا وہ بھی آرام سے بنا سکتے ہیں کیونکہ چند ہی انگریڈین سے یہ پلاو جو ہے تیار ہو جائے گا بہت زبردست ہمارا پلاو جو ہے آج بننے والا ہے آپ میری اسے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا پلاو جو ہے کیسا بنا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹس بھی دیجئے گا جی اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو ڈھک رہی ہوں ہوں اور ہلکی آج پر جو ہے ہم اسے پکنے دیں گے کیونکہ مورگی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اس کو ہلکی آج پر دس سے پندرہ منٹ ہم پکنے دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو جو ہے چیک کرواتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں جی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے چکن کو بھون لیا ہے اب میں اس میں سابو تھی دو ہری مرچے ڈال رہی ہوں اور اس کو پانچ منٹ ہم صحیح سے اور پکنے دیں گے مرچوں کو میں نے کاشیں دی ہوئی ہیں زیادہ ہم نے نہیں اس کو کٹا باریک باریک آپ کٹ بھی سکتے ہیں چاہیں تو اگر تیز مرچ مسالے جو لوگ کھاتے ہیں وہ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں یعنی اس کو گرینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچ کو زیادہ تر بریانی میں ڈالا جاتا ہے لیکن ہم میں جو ہمارے گھر میں جو ہے وہ مرچ مسالے کم کھائے جاتے ہیں تو میں نے سابو تھی مرچوں کو جو ہے میں کاشے دیتی ہوں جیت چکن کو ہم نے صحیح سے بھون لیا ہے اب میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں میرے پاس یہ والا گلاس ہے اور یہ والا گلاس جو ہے میرے پاس ڈیڑھ گلاس ہے تو میں اس میں تین گلاس پانی ایٹ کروں گی ایک گلاس میں نے ایٹ کر دیا ہے اور دو اور ایٹ کر دوں گی جی یہ دوسرا گلاس جی یہ تیسرا گلاس اب میں نے تین گلاس ایٹ کر دیئے ہیں اور اچھی طرح سے ہم ہلکا سا اس کو مکس بھی کر لیں گے اور ہم اس کو ڈھک دیں گے جب یہ کھول جائے گا تو ہم اس میں چاوال ایٹ کر دیں گے آنچ کو ہم ہلکا ہی رکھیں گے جب یہ کھولے گا تو پوائل ہو جائے گا پانی کھول جائے گا تو ہم اس میں چاوال ایٹ کر دیں گے اور بہت زبردست سے ہماری ایک دم آسم رائس ڈیش جو ہے وہ تیار ہو جائے گی پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھا دوں گی جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں جو میں نے پانی ڈالا تھا تین گلاس ایک گلاس میرے پاس ڈیڑھ گلاس چاوال تھے تو میں نے تین گلاس جو ہے پانی ایٹ کیا ہے یعنی پانی جو ہے ہم ڈبل ڈالتے ہیں تو اب میں اس میں چاوال ایٹ کر دیتی ہوں جی جاول جو ہے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کو میں نے ڈک دیا ہے دس سے پندرہ منٹ میں ہم ہلکی آنچ پر جو ہے پکنے دیں گے اور چاوال جو ہے دس منٹ جو ہے لیتے ہیں پکنے میں ہلکی آنچ پر زیادہ آپ نے آنچ کو فول لین کرنا کہ ایک دم سے پانی خوش کو جائے پھر کچھے رہ جائیں گے چاوال تو اس جیس کا دھیان رکھنا ہے اور ہلکی آنچ کو رکھنا ہے بلکل بھی زیرو آنچ نہیں رکھنی کہ چاوال جو ہے وہ بلکل ہی جو ہے وہ آپ کے نرم نرم حلوہ سا بن جائیں تو درمیانی آنچ پر آپ اسے دس سے پندرہ منٹ پک پکائیں گے چاوال خود بخود کھل کر اوپر آ جائیں گ آپ دیکھئے گا بہت زبردست ہمارا پلاو جو ہے وہ تیار ہونے والا ہے جی ابھی پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ اور لگیں گے دس منٹ میں دس سے پندرہ منٹ تک جو ہے وہ ہمارا پلاو جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کامیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا پلاو جو ہے میری ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اسے ٹرائی بھی کیجئے گا بہت ہی سمپل سی بہت ہی ایزی ریسپی ہے آرام سے بن سکتی ہے باہر کرونا کا جو ہے ایشو ہے اس وجہ سے آپ گھر میں ہی کھانا کھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو یہ جب گھر میں آرام سے بہت ہی ایزی ریسپی بن سکتی ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے اور صفائی کی امانت بھی نہیں ہوتی کہ باہر کس طرح سے صفائی سے کھانا بناتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں اس چیز کا بھی کوئی وہ زبانت نہیں ہوتی تو گھر میں آپ صاف سترا کھانا بنائیں اور صاف سترا جو ہے وہ ہاتھ ہوئیں جو کہ اس کے علامات ہیں سوری جو اس کی احتیاطی تدبیر جو بتائی گئی ہیں کرونا کی ان کو فالو کرنا چاہئے گے گھر میں کھانا کھائیں بہت زبردستی اپنی سہت کو اچھا رکھیں اور خوش رہیں جی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دم کو کھول لیتے ہیں چاول جو ہے ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا ہمارا بلاو جو ہے وہ تیار ہوا ہے چاول کھل کر سامنے آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لمبے لمبے چاول جو ہے تیار ہوئے ہیں تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں فلیم کو آف کرتے ہیں اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت زبردست سا ہمارا سمپل سا پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی جلدی سے یہ تیار ہو جاتی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پلیٹ میں نکال لیے ہیں بہت زبردست سا ہمارا پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ جی چاول جو ہے پلیٹ میں نکال لیے ہیں ڈش آؤٹ کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست سے ہمارے جو ہے چاول رائس جو ہے تیار ہوئے ہیں بہت زبردست سا پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کا پلاو کیسا بنا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے گا تینکیو فور واتنگ سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ